بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بائی فلسطینیوں پر جیسے ظلم کیا جارہا ہے ستم کیا جارہا ہے لیکن اس وقت کوئی بھی مسلم ممالک ان کی مدد کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا لوگ اپنے کاروبار میں اپنے جو معاملات ان میں لگیں لیکن ایوب ریسرچ کی طرف سے ایک ریالی نکالی جاری ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک شخص ہے جو مذہور ہے ٹانگوں سے لیکن وہ اس ریالی میں آئین سے جانتے ہیں کہ یہ اتنی تکلیف میں اور مذہور ہونے کا باوجود اس ریالی میں آئین اس کی کیا وجہ ہے السلام علیکم علیکم السلام سر کس لیے آپ آئے ہیں سر یہ جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں جو عرصہ دراز سے ایک جو یہودی ایجنٹ جو ہے لابی اس کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے اپنی بیوی بچوں کی اتنی زیادہ قربانی آپ تک دیکھ چکے ہیں تو اب تو ان کو اوپر جنگ جو مسلط کی گئی ہے تو ہم تو بھائی سیتے مسلمان ہمارا فرض تو یہ بنتا تھا کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے ہم تو ابھی تو زبان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں آج ہمارا دارہ ایوب ذریع تحقیقاتی دارہ بڑا اچھا سٹیپ لیا انہوں نے اپنے ایمان کا تقاضہ جو تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ہم نے آج ریکارڈ کروایا اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے لیکن حقیقتا تو آج جہاد فرض ہو گیا مسلمانوں کے اوپر ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ ہمارا بیت المقدس جو ہماری ادھر ہے ہمارا پہلا قبلہ وہی تھا تو وہاں پہ انہی وجہ سے آج ان کے اوپر اتنی پریشانی ہے جو اسلام کے لئے مذہب کے نام کے اوپر ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کو دنیا کے اوپر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں جہاں پہ بھی حالات خراب ہوئے ہیں کسی میں بھی اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا کہ بچوں کے اوپر بھی بمباری کی جائے مجھے اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت جو اسلامی ملک کے کوئی ایکشن میں نہیں آئی جس کی وجہ سے امام بھی ایکشن میں نہیں آرہی کہ جب ہماری حکمرانے بھی اس طرح نہیں لے رہے تو ہم کیوں سامنے آئے تو عام مزہور ہیں آپ پھر بھی گھر سے نکلیں کیا محصے دینا چاہتے جو لوگ نہیں نکلتے میں اپنی اسلامی حکومتوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے استعاد دی ہوئی ہے اس قابل بھی ہے کہ وہ جا کے جہاد کر سکتے ہیں ان کے لئے ایک میرے لئے میسج ہے کہ ان کو شرم کے جو ہے ناکھن لینے چاہیے حیاء کے ناکھن لینے چاہیے ان کے لئے ایک بہت بڑا یہ ایک تھپڑ ہے ان کے موں کے اوپر کہ ایک معذور آدمی اپنے بھائیوں کے لئے اس وقت یہ جذبات رکھتا ہے نکل سکتا ہے ان کے لئے اور میں جس ساتھ تک ہوں میں آج بھی ان کے لئے تیار ہوں جہاں پہ ہوں گا انشاءاللہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے آواز اٹھا سکتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے چینل کے سواتھ سے اور بھی جہاں پہ احتجاز رکارٹ سکتا ہوں میں کرواؤں گا اور بسیکلی ہماری جو اسلامی کمتے ہیں ہماری جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اسلامی کمتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ دیکھیں اگر پاکستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر کسی ایک یہودی ایک ایسائی کے اوپر کوئی تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو پوری دنیا کے اوپر اس کا احتجاز رکارٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا اس کے یہودی جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آج مسلمانوں کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے اوپر اتنے ان کے مصوم بچوں کو کیسے ہسپتالوں کے اندر ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے مصوم بچوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور آج مسلمانوں جو ہیں وہ اپنا سوئے ہوئے ہیں ان کا ایمان ختم ہو گئے لوگوں کا سعودی عرب سب سے بڑا حرمارہ اسلامی ممالک ہے ترکی ہے پاکستان ہے اس طرح ایشیا کے کتنے ممالک ہیں کوئی بندہ نہیں بول رہا ہے سرو احتجاج زبان سے بول رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اس طرح ساتھ نہیں ہوں گے اپنا کچھ لیے کچھ کر کے دکھائیں ان کے لیے نکلیں آواز اٹھائیں اکومہ متعدہ میں عالمی میڈیا کو پر جائیں ان کے لیے جو عالمی عدالت ہے ان کے آواز اٹھائیں ان کے لیے حق میں کیوں اتنا ظلم ان کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کیا ان کا حق نہیں جینے کا ان سے جینے کا حق چین لیا گیا ہے مسلمان بچوں کو مسجدوں کے اندر حسبتالوں کے اندر ان کو شہید کیا جا رہا ہے یہ تو ان سے جینے کا حق چین لیا ہے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے تو سر یہ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے ابھی دیکھ لیں اگر آج ان کے اوپر تکلیف ہے تو کل دوسروں کے اوپر بھی آئے گی اگر آج مسلمان پوری دنیا کے اوپر پاکستان کے اندر پوری دنیا میں متحد ہو کر ٹھیک ہے جائے گا انشاءاللہ ضرور جائے گا ایک جماعت اٹھے گی ایک جماعت اٹھے گی انشاءاللہ خرفان سے اٹھے گی اور انشاءاللہ جنڈا اسلام کا جنڈا ان کے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو انشاءاللہ فتح کر کے دھائیں گے مسلمان ہم ان کے جہودیوں کے جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کو موکی کھانی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ وہاں پر فرشتے اتار رہے ہیں ان کی مدد کے لئے فرشتے اتار رہے ہیں مسلمان نہیں نہ جا رہے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے فرشتے اتار کے ان کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے فلسطین بھائیوں کو ضرور فتح ہوگی اور ہم دل جان سے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ نے ان کے جذبات سنیں کہ اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو اس کام میں آگے نہیں آرے ہیں وہ نیوٹل کڑے ہیں لیکن ایک شخص جو چل نہیں سکتا جو مظہور ہے جو سہا سہارے کی بینہ روڈ پہ نہیں آسکتا لیکن وہ اپنے فلسطین بھائیوں کے لئے روڈ پہ آئے تاکہ اس جنگ کو بند کیا جائے اور ان کی آواز اٹھائی جائے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت وہ نیوٹل کھڑے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا وہاں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ